کشمیر میں بھارت جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اور ساری دنیا اس سے اگاہ ہے آج ڈیڑھ مہینہ ہونے کو آیا ہے مگر کسی بھی انٹرنیشنل ملک یا طاقت نے انڈیا کو اپنے اس اقدام سے ہٹنے پر مجبور نہیں کیا پاکستان نے کشمیر کی صورتحال کے لیے ایک ایک ملک کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے علاوہ یون او سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ سالسی کا کردار ادا کرے مگر ٹرم سمیت اکثر عالمی لیڈر لفظی طور پر تو پاکستان اور بھارت کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرنے کی حامی بھڑتے ہیں مگر عملی طور پر کچھ کرتے دکھائی نہیں دیتے گزشتہ روز لندن کے اخبار ڈیلی میل نے خبر لگائی ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ نیکلئر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں خبر کے مطابق عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت جو کچھ بھی کشمیر میں کر رہا ہے وہ ناقابلے برداشت ہے ہم جنگ نہیں چاہتے اور امن کے خواہاں ہیں لیکن اگر انڈیا اپنے مقاصد سے باس نہ آیا تو ہمارے پاس جنگ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچے گا اور دنیا یاد رکھے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تو اس کی ذمہ داری ساری دنیا پر ہوگی اور اگر دو نیکلئر طاقتوں کے درمیان جنگ چھٹ گئی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ بھی دنیا دیکھ لے گی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اگر بھارت کشمیر سے نہیں نکلتا تو ہمارے عوام کبھی بھی انڈیا سے سولہ اور مذاکرات کے آپشن پر نہیں آئیں گے اور ہمیں انڈیا کے ساتھ جنگ کرنا ہوگی اور ایک بار جنگ شروع ہو گئی تو نیکلئر ہتیار استعمال کرنے تک حبت ضرور پہنچے گی ڈیلی میل اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر پاکستان کو مذاکرات کا موقع نہ دیا گیا تو این ممکن ہے کہ وہ نیکلئر ہتیار استعمال کرنے کا آپشن چل لے ممکن ہے